اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنار ملیک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین عدالتوں میں اس ہفتے بڑے اہم کیسز کی سماعت ہونے جاری ہے خاص کر سپریم کورٹہ پاکستان میں جو کیسز ہیں ان میں جو فیصلے ہیں وہ ہماری فیوچر کی پارلٹکس کا تیون کریں گے کہ پارلٹکس کیا ہوگی کس طرف ہوگی سب سے پہلے جو سب سے اہم کیس ہے وہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے مخصوص نشستیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹھتر سیٹیں جو پی ٹی آئی یا سنی اتیاد کونسل کو ملنی تھی لیکن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے سب سے پہلے یہ کیا کہ جب جنوری تیرہ کا آرڈر آیا یا اس سے پہلے دسمبر بائیس کو وہ انٹرپیٹیشن یہ کی کہ جی پی ٹی آئی کا بلے کا نشان کیونکہ لے لیا گیا ہے انہوں نے انٹرپارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ وہ جو ان کے کینڈیٹ ہیں وہ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ ہیں وہ پارٹی کے کینڈیٹ نہیں ہیں جنوری تیرہ کو جسر قاضی فیصہ نے بھی فیصلہ دیا تین اکنی بینچ جسر قاضی فیصہ کی سرورائی میں جنہوں نے انٹرپارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے ان لیگل ڈیکلیئر کیے اور وہاں کوئی ایکسپلینیشن یا وضعات نہیں کی کہ جی اگر جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایسے پارٹی رہے گی اور ان کے جو کینڈیٹ ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہی ہوں گے تو نہ الیکشن کمیشن نے ایسی وضعات دی اور الیکشن کمیشن نے تو غلط انٹرپٹیشن کی انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی اب اس کا وجود ختم ہے اور یہ جو ایم این ایز جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ازاد ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سبریم کورٹ نے بھی اسی طرح کا جو ہے وہ آرڈر جنوری طرح کا کیا کسی کو وہ مقمان میں نہیں تھا کہ آرڈ فروی کو یہ ریزلٹ آئے گا جس میں اتنے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ وارڈ دیں گے پی ٹی آئی بیک ٹینڈیٹس کو تو جب جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ پچاسی سے زائد ایم این اے جو پی ٹی آئی کے ایم اینڈیٹس سے آئے تو وہ پی ٹی آئی تو جوائن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن کی انٹرپٹیشن یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی نہیں جوائن کر سکتے پھر یہ کہا گیا کہ نہیں وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے کہا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیل ٹیم نے بھی غلطی کی انہیں الیکشن کمیشن میں یہ درخواد دینی چاہیے تھی وہ وہاں نہیں دی اور اس کے بعد جو ہے وہ سنی اتیاد کونسل میں شموریت اختیار کی تو سنی اتیاد کونسل جو ہے وہ پالیمانی پارٹی بھی ڈیکلیئر ہو جاتی ہے لیکن ان کے حصے کی جو اٹھتر سیٹیں ہیں نیشنل اور پروینشل اسمبلی کی وہ رکھ لی جاتی ہیں کہ جب تک سنی اتیاد الیکشن کمیشن فیصلہ کرے کہ سنی اتیاد کونسل کو ریزرف سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں ان کو نہیں مل سکتی ہیں چار ایک سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا چار میمران نے کہا جی کہ یہ جو اٹھتر سیٹیں ہیں یہ مال غنیمت ہے تو یہ بانڈ دیا جائے دوسری جماعتوں میں جن کی پارلیمنٹ اور پروینشل اسمبلی میں ریپریزنٹیشن ہے ان کو مال غنیمت بانڈ دیا گیا اٹھتر سیٹیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ معاملہ پشاورائی کورٹ میں چیلنج ہوا وہاں ججمنٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپیڈٹ رکھا سپریم کورٹ میں آیا سپریم کورٹ میں جو پہلا بینج تھا جس سے منصور علی شاہ انہوں نے کہا جی کہ یہ مال غنیمت یہ جو پیسے یہ سیٹیں دوسروں کو کیسے مل گئی دوسرا وہ ان کا یہ تھا کہ پبلک میل نیٹ جو ہے that should be reflected in the parliament یہ پڑا important ہے اس کو جو ہے وہ لازمی یعنی یہ چیز دیکھنی تو خیر وہ اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے قاضی فائیسہ نے جو کمیٹی ہے تین جیز کی وہاں پہلے یہ رکھا کہ جی جو چیف جس سے میں بھی ہوں اور جو فیوچر کے بننے والے ہیں وہ اس بینج کے حسنہ نہ ہوں کیونکہ کانسویشن آمینڈمنٹ پرپوز ہونے ہوئی ہوئی ہے اور کانسویشن آمینڈمنٹ میں چیف جس سے کے ٹینور رکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں چیف جس سے صاحبان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تو پھر یہ آئیڈیا جو ہے وہ اس کو انڈورسمنٹ نہیں ملی جیسے منصور کہتے تھے کہ ساتھ رکنی بینچوں سینائرٹی پر اور جیسے منصور علی شاہ غلباً اس کو جو ہے وہ ہیڈ کریں تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ جس سے قاضی فائیسہ نے کہا جیسے منصور علی شاہ نے ان کا ساتھ دیا کہ جی ٹھیک ہے فل کورٹ بن جائے تیرہ رکنی فال فل کورٹ بن گیا اب فل کورٹ میں آپ نے دیکھو گیا کہ دو آرہ آ رہی ہیں بڑی واضح ایک آرہ آ رہی ہے کہ ایک تو یونینمس ہے تیرہ جیج اس چیز پر یونینمس ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیٹ تھے یہ جو جیتے ہیں یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے تھے اور اپنی ریزارف سیٹیں لے سکتے تھے اب اس کی غلطی یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیشن کی ہے اب اس پہ جو ہے وہ ایک گروپ سپریم کورٹ جو ایک سیکشن ہے ججز کا بینک میں وہ سمجھ دے کہ الیکشن کمیشن نے مس انٹرپیٹیشن کر کے ایک پارٹی کو وائپ اوٹ کر دیا الیمنیٹ کر دیا تو کیا ہمیں وان ایڈی فور تھری اور وان ایڈی سیون کو ملا کے جو ہے وہ ان کو جنہی کمپلیٹ جیسس نہیں کرنا چاہیے جن کسی ٹائنہ ان کو ملنی چاہیے دوسری طرف وہ جیسے ہیں خصوصا جیسے قاضی فیضہ وہ کہتے ہیں یہ معاملہ تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں تو وہاں جیسے قاضی فیضہ کہتے ہیں ڈیکٹرائن آف نیسیسٹی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے اتر منلہ بھی کہتے ہیں ڈیکٹرائن آف نیسیسٹی استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن میں سمجھ داؤں کہ جس ستر مللہ کی بات میں وزن یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ ہمیشہ یوزرپر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا یہ جن کو ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویلا آف دی پیپل کو سپریس کرنے کے لیے نظریہ ضرورت جو یعنی استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ نے دیکھو کہ جنوبی تیرہ میں بھی کانسویشن کو ایک سائیڈ پر رکھ کے جس ست کاضی فیشن نے جو فیصلہ کیا وہ کلاسک کیس ہے میں سمجھ داؤں اگر ان کو سیٹیں نہیں ملتی اور سپریم کورٹ میں اختیار ہے اور وہ اختیار پھر بھی نہیں کرے گی تو یہ دہائیوں تک یہ ججز جو ہیں یہ یہ ریپینٹ کریں گے اور میں سمجھ داؤں کہ یہ بہت بڑا یعنی ایک will of the people کو سپریس کیا جائے گا کہ ہائپر ٹیکنیکلی 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 کی منیاد پہ کہا جائے کہ جی وہ پی ڈی آئی تو ہمارے سامنے نہیں ہے اور یہ بات ہم مانتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن نے غلط انڈپیٹیشن کی لیکن ہم ان سیٹیں جو ہیں وہ پی ڈی آئی کو نہیں دیں گے یہ بہت ہی اس کے اور یہ ڈیکٹرین آف نیسیسٹی کا استعمال کر کے will of the people کو سپریس کرنے والی بات ہے اور یہ بڑا ہی افسوسناک ہوگا اب جو پلان بی کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینچ یہ ریزرف سیٹ کے کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے اب لمبا جب کیا جا رہا ہے تو اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کیوں لمبا ہو رہا ہے اس پہ میجارٹی کا یہ تھا کہ میجارٹی ججز جو ہیں یہ مال غنیمت کو نہیں پسند کر رہے تو اب یہ ہے کہ جو پلان بی بظایر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بھی اس پہ بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو میں نے جب یہ یہ شروع نہیں ہوا تھا رہا سیٹ عید کے بعد تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پھر پلان بی پہ بات آئے گی کوشی کی جائے گی یہ کیا جائے اور وہ یہ پلان بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ مال غنیمت نون نیگ پیپس پارٹی اور ان کو بھی جماعت ان کو بھی سیٹیں نہیں مل سکتی اور یہ سیٹیں پی ٹی آئی اور سنی ادیاد کانسل کو بھی نہیں مل سکتی اب اس تک تو چلے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی یہ ایک جو ہے لائن لکھ دی جائے یا اس کو اس کو ایسے ہی ایمبیگوٹی چھوڑ دی جائے کہ جی جو جو ہاؤس ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ جو لوگ ایگزیسٹنگ ہیں وہی ایگزیسٹنگ ہیں اور ان میں ٹو تھرڈ سے وہ کانسیشن امنٹ کر سکتے ہیں ویسے یہ ہے کہ غرمان تین سو چھتیس ہیں جو ہیں ان کی ٹو تھرڈ ہونی چاہیے کہ ٹو تھرڈ ہونی چاہیے کہ ٹو تھرڈ ہونی لیکن اس کو اگر سپریم کورٹ اسی طرح ایمبیگوٹی میں رکھتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جو ہے وہ نہ سیٹیں سنی اتحاد اور پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں نہ ان کو مل سکتی ہیں اور ان سیٹوں پہ جی کہ خاموشی رکھی جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ کانسیشن امنٹمنٹ جو ہے وہ حکومت اس کی ٹرائی کرے گی کہ اصل اوبجیکٹیو ریزار سیٹ کا پی ٹی آئی کو یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر مل بھی جائیں تیس اس کا کوئی فائدہ نہیں حکومت کو مل جائیں تو یہ فائدہ ہے کہ ان کی کانسیشن امنٹمنٹ آسان ہو جائے گی لیکن اگر یہ خالی چھوڑ گیا اور اس قسم کی انٹرپٹیشن اگر ہو گئی کہ یہ ہی ہے جو تیس چھوڑ کے جو ہے وہ اب اس میں ٹو تھرڈ جائیے یعنی اگر اب تین سو چھتیس میں تیس کو مائنس کر دیں اور یعنی اگر وہ جتنے بھی تین سو تیرہ بنتے ہیں غلمل اب تین سو تیرہ میں کہتے ہیں جی اس کی کانسیشن امنٹمنٹ ہے اس کی ٹو تھرڈ ہونے چاہیے ممران تو یہ ایک ایسی انٹرپٹیشن ہے میرا خیال ہے بہت خوفناک انٹرپٹیشن ہوگی یہ بھی نظریہ ضرورت ہی ہوگا اور یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو بیٹھتے ہیں کہ جی وہ ان سیٹوں کا وہ ڈیسائیڈ کرے کوئی کانسیشن امنٹمنٹ ففٹی ون ڈی میں غالباً وہاں جو ہے وہ اس کی کوئی امنٹمنٹ کر دے کوئی ایسی بات کرے اور پارلیمنٹ کوئی ایسا بھیجا جائے معاملہ کے تاکہ پی ٹی آئی بھی مجبور ہو کے بات کرے وہاں کانسیشنل پیکج جو بتایا جا رہا ہے بالکل تیار ہے حکومت جو کانسیشنل پیکج کی بات کر رہی ہیں ججز کے تینور بڑھانے کی ججز کی روٹیشن کی اور بھی جو مخلف باتیں ہیں تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشری انڈیپینڈنس کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ ایسی امنٹمنٹ بھی آنے جا رہی ہیں کہ یہ دیکھے گا کہ اس کا ڈریکٹ اٹیک جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ہوگا جو عداد ججز ہیں ان کو قابو کرنے کے پورے پورے حربے استعمال ہوں گے اس پیکج میں تو یہ بہت ہی افسوسناک کام ہوگا جو ہونے جا رہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ریزر سیٹ کے کیس میں کوئی ایسا اگر ایمیوٹی چھوڑی گئی اور مال غنیمت کی سیٹیں کہتے ہیں جی چلیں پی پس پارٹی نون کو بھی نہ ملے نہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کو بھی نہ ملے اور بیج میں ایسی کوئی چھوڑ دیا جاتا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حکومت ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ بل جو ہے کانسلیشن ایمیڈمنٹ کا وہ پارلیمنٹ میں ٹیبل کر دے گی یہ بھی اطلاعات ہیں اب اس قسم کی جو ایمیڈمنٹ ہے بڑی ہی افسوسناک ان جیجز فارم فوری سیون سے جو اس وقت جو پارلیمنٹ بنی ہیں اس میں اگر یہ اس قسم کی ایمیڈمنٹ کے یہ بینیفیشری ہوں گے جیجز اور ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اس سے ہسٹری میں کیا وہ یعنی وہ کریں گے اپنا یعنی ان کا کیا ایسے نام ہوگا اور یہ دیکھیں جس کازی فائصر ٹھیک ہے ان کی پوزیشن وہ لے چکے ہوں گے لے لی ہوگی ان کا اور پی ٹی آئی کا بڑا سیریس کلیش بہت ہی سیریس کلیش نہ پی ٹی آئی میں کہوں گا کہ کہوں گے جی پی ٹی آئی پی چیٹ رہی ہے پی ٹی آئی بھی نہیں پی چیٹ رہی ہے نہ کازی فائصر سا بات رہے ہیں اور دونوں ایک بالکل عامل سامنے ہیں اور اگر یعنی اگر یہ ہو کہ جی پی ٹی آئی کہ اس کلیش میں پھر زیری بات ہے جو ہوگی چیزیں وہ پھر انڈورس بھی کرنی ہوگی لیکن دوسرے جیجز کو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا یہ کس قسم کا وہ ملک میں سٹیبلیٹی لائیں گے اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک میں سب سے بڑا احسان ان جیجز کو یہ ہوگا کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ ریزارف سیٹ کی جن کیوں بنتی ہیں یعنی آپ دیکھیں کے پی گورنمنٹ میں جن کی ایک سیٹ ہے ان کو بھی پانچ تین دو تین ریزارف سیٹیں ملنے ہیں اور جہاں پی ٹی آئی کی سو کے قریب ایم پی ایز ہیں یا اسی ہیں یا اس کے قریب یعنی بہت زیادہ ایم پی ای ہے سنگل میجارٹی پارٹی ہے اور ان کو ایک بھی ریزارف سیٹ نہیں ملے گی تو یہ ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو اس میں اب جو پلان بی جیسے میں بتا رہا ہوں گا اور پارلیمنٹ میں فوراں جو ہے وہ کوسیشن امیڈمنٹ ٹیبل ہو جانا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور اب یہ ساری بات جو ہے ججز کی کورٹ میں ہے تیرہ ججز انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے بظاہر اگر یہ چیز انہوں نے اور یہ جو بات آ رہی ہے نہیں جسٹس کازی فیصہ کہتے ہیں ٹیکس کو دیکھ کے کریں تو جیسے ٹیکس بالکل کریں لیکن سپیرٹ بھی بڑی ضروری ہے اور ملک میں اگر یہ جج جو ہیں جمہوریت کو نہیں بچا سکتے اور آئین کو پروٹیکٹ ان پریزرڈ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان ججز اور میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کا دوسرے ججز سے فرق کیوں ہیں یہ اٹھ کیوں لے تو پروٹیکٹ ان پریزرڈ دکونسویشن باقی جو بات ہے ٹیکس کی ٹیکس تو میرے حال ہے جسٹس منیر نے بھی مولوی تمیز و دین کیس میں کیا ہوگا لیکن ویل آف دی پیپل کو سپریس کرنا جو ہے جہاں ویل آف دی پیپل سپریس ہوگی وہاں ڈکٹرائن آف نیسس پری استعمال ہوگی جہاں ویل آف دی پیپل کو آپ ہیڈ کرنے کے لیے اس کو عوام کی جو منشاہ ہے وہ ہی اس کے مطابق اگر کرنا ہے آپ نے تو پھیر آئین وہ آئین کی سپرمیسی ہوگی وہ جمہوریت کی سپرمیسی ہوگی وہ سیورین سپرمیسی ہوگی تو اب دیکھنا ہے کہ کس طرف ججز جائیں گے یہ تیرہ ججز اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کل بھی کہ یہ تین دو تین ججز بہت امپورٹنٹ ہیں مجیارٹی ججز جو ہیں وہ جیسے قاضی فائصہ جو ہیں ان کی پوزیشن بڑی کلیر ہے میں بھی اب وہ ایس تک آ جائیں کہ جی نہ ان کو سیٹیں ملیں نہ ان کو ملیں اور بعد میں بیچ میں رکھ کے پھر کانسٹویشن امینڈمنٹ کی طرف کوئی ایسی تشریح ہو جائے اور ہو جائے لیکن یہ اب ساری نظریں جیسے منصور علی شاہ پہ ہیں اور سب سے زیادہ جیسے حسن عزر رزوی پہ ہیں جیسے یای افریدی پہ ہیں ان دو ججز اگر یہ کانسٹویشن امینڈمنٹ اور ملک میں اگر یہ چیز جو جو ہونے جا رہا ہے اس کو اگر کسی نے روکا تو یہ دو ججز کا بڑا رول ہوگا جیسے یای افریدی جیسے حسن رزوی جیسے جمال مندخیل کے رمارس بھی بہت زیادہ آئے ہیں انہوں نے ویل آف دی پیپل کی بات کی پیپل منڈیٹ کی بات کی لیکن میرے لیے ان کا یہ ہے کہ رمارس ان کے آہتیں ہیں ٹریبونل کے کیس میں جب وہ کسی فیصلے میں جیسے قاضی فیصہ کو یا تو اپنے ساتھ کنونس کر لیں تو پھر بات بنے گی یا وہ ڈسنٹ کریں گے پھر بات بنے گی ڈسنٹ کرنا جیسے جمال کیا کر پائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو یہ جو جسے محمدری مذر ہیں ان کا ایک حد تک تو جو رمارس آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ جی سنی اتیاد کونسل کی کہ کیا وہ انٹائٹل ہے یا نہیں لیکن مال غنیمت کے وہ بھی حق میں نہیں تھے اور انہیں نے یاد ہوگا آپ کو کہ جب شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ دوسروں کو کیسے مل گئے تو اب یہ کونسیوشن امینڈمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اس سے کیا یہ جو ججز کی مورال اتھارٹی رہے گی میں سمجھوں اگر ہو بھی گئی ان دو دو سال ان کو مل بھی گئے چیف جسٹس قاضی فیصہ کو بھی ایکسنشن ملی تو دیکھیں ان کے پاس کوئی ڈنڈا تو ہوتا نہیں ہے ججز کی مورال اتھارٹی ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر کیا کس طرف چیزیں جائیں گی تو یہ اب دیکھنا ہے باقی الیکشن کا ریزالٹ دوہزار چوبیس آٹھ فر وی کا بڑا کلیر تھا اس کے بعد اگر ججز جو ہیں کونسیوشن امینڈمنٹ کو انڈورس کریں گے کوئی ایسا اقدام کریں گے یہ وہی کام ہوگا جو بار اکتوبر میں زفرالی شاہ کیس میں انڈورس جس طرح کیا گیا جس طرح اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخلف جو ہے وہ فیصلوں میں جس طرح جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ جو ملٹری رول ہے اس کو انڈورس کیا عدالتوں نے اگر یہ کوئی ایسا ایمبگوٹی چھوڑ کے کام کریں گے اور کونسیوشن امینڈمنٹ ہو جائے گی جو منارٹی جن کا منڈیٹ مجارٹی میں نہیں ہے جو مجارٹی میں سیٹے نہیں ہیں پیپل ویل کہیں اور ہے اور اس میں اگر وہ کونسیوشن امینڈمنٹ کے لیے راہ ہمار کریں گے تو یہ تقریباً وہی کام ہوگا جو بار اکتوبر کے بعد زفرالی شاہ کیس میں ہوگا تھا تقریباً وہی ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بہت ہی بڑا ایمپورٹنٹ ہے جمہوریت میں سمجھ دوں کہ جمہوریت کی فتح ہونی چاہیے اور آئین کی فتح ہونی چاہیے قانون کی فتح ہونے چاہیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ کیس ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ کیس ہے باقی جہاں تک بات ہے کہ یہ جو سیٹیں یہ پیڈی آئی کو مل گئی تو پھر کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں ایک تو پریڈی آئی کی پوزیشن بہتر ہوگی پھر یہ ہے کہ پیڈی آئی جو ہے وہ کے ساتھ جو ہے حکومت ہے وہ نگوزیشن بھی کرے گی کیونکہ آپ جو حکومتی جو لوگ قریب ہیں وہ کہتے ہیں جی حکومت بھی کوئی انٹرسٹی نہیں ہے ان سے بات چیت کرنے کو تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ جو کیس کل یہ تو منگل کو کیس ہے نا ریزرف سیٹ کا اور بیس منٹ فیس صدیقی نے آرگومنٹ کرنے اس کے بعد ججمنٹ ریزرف ہو جانی ہے اب دیکھنا ہے کہ جسٹس قادی فیس اسی وقت فیالہ کرتے ہیں یا تھوڑا لمبا کرتے ہیں لیکن بہت ہی اہم کیس ہے یہ اور اس کی کانسیکنس بہت زیادہ ہیں دوسرا کیس کل جو جسٹس تاریخ جانگری وہ کرنے جا رہے ہیں الیکشن ٹیبیونل بینگ الیکشن ٹیبیونل اسلامباد کی کیسز کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں انہوں نے فارم فورٹی فائیب منگوائے ہیں جو ریٹرن کا انڈیٹ نون لی کے تھے انیو مکیل تاریخ فضل چودری اور راجہ خورم انہیں ان پر سن بلایا اور فارم فورٹی فائیب منگوائے ہیں اب فارم فورٹی فائیب ان کے اور الیکشن کمیشن کے اور جو دوسرے کئی ڈیٹ ہیں ان کے میچ نہیں کر پا رہے اب دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ فارم فورٹی فائیب نہیں لاتے تو پھر انہوں نے پیشلی دفعہ کہا تھا جیسے تاریخ جنگری نے کہ میں سسپینڈ کر دوں گا ان کے ممبرشپ اور دوسری طرف ایک طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک یک دم جو ہے کمپین ججز کے خلاف بڑی تیز ہو گئی ہے اور وہ ججز جو اس وقت جو کوسٹن کر رہے ہیں اور پی ٹی اے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ریلیف دے رہے ہیں تو ان کو ٹاف ٹائم ملنا شروع ہو گیا ان کے خلاف کمپلین فائل ہونے شروع ہو گئی ہیں اور میسیج بھی دوسرے ججز کو مل رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ بھی بہت ہے اور اس میں جو سب سے جو اس وقت حیران کی ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ بالکل خاموش تماشا ہی بن کے بیٹھی ہے سپریم کورٹ کے ججز بجائے اس کے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ میں اپنے مردر ججز یعنی جسیج ملک شہزاد کے خلاف ایک جیلی لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جی میں ریکیوز کر رہا ہوں میں کیس نہیں سنوں گا کبھی نہیں ہوا ایون ساکم نصار ارشاد حسن خان کے دور میں بھی نہیں ہوا یہ جسیج قاضی فائلسہ اس کو پتہ نہیں کریڈل لیں گے کیونکہ وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے ججز کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہیں کم از کم پوچھ ہی لیں اگر یہ دو رمار جسیج قاضی فائلسہ دے لینا کہ یہ کیا چل رہا ہے اس طرح نہیں چلے گا یہ سب کچھ رک جائے گا بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دو رمار جسیج قاضی فائلسہ کسی اور کیس میں بھی دے دیں یا جسیج قاضی فائلسہ کسی معاملے سمپل خالی نوٹس کسی خلاف کروائی نہیں سمپل نوٹس دیں گے اداروں سے پوچھیں کہ یہ کمپین ہے یہ کون کر چلا رہا ہے تو یہی معاملہ ہے اب کہا جائے گا جی جسیج قاضی فائلسہ کلاف کمپین بھی جاری ہے جسیج قاضی فائلسہ کلاف کمپین بلکل دو ازار انی سے چلی ہے لیکن اب جو جسیج قاضی فائلسہ پہ کوئیشن وہ کیا جا رہا ہے کہ جسیج قاضی فائلسہ جو ہیں وہ جو ان پر تنقید بنتی ہے وہ ہی کی جا رہی ہے اور ایک جماعت میں ان پر میسٹرس شو کر رہی ہے بہت بڑی لارجس پارٹی ہے وہ اب لمحے فگری ہے کہ وہ کیوں ان سے میسٹرس کر رہی ہے کہ جی وہ امریکیسز میں نہ بیٹھیں انہوں نے تو ان کی چیف جسیج جب یہ بنے تھے تو بڑا ویلکم کیا تھا پہلے انہوں نے ٹوف ٹائم دیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے امید تھی کہ کوئی نہ کچھ کریں گے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جسیج قاضی فائلسہ کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے سیاسی جماعت تو جو ہے جو پیپل ویل ہے اس کے آگے سرنکو ہونا چاہیے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اصل سپریم پورٹ کے جائج اگر لوگوں کی جو ویل ہے اور لوگوں کی جو منڈیٹ ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو سپریم پورٹ کے ججز پھر کیا ان میں اور سیبل ججز میں فرق ہے ان کو 187 آرٹیکل 187 کس چیز کے لیے ہے 184 کس چیز کے لیے کیا ڈیم بنانے کے لیے ہے کیا ریکوڈک یا سٹیل میل میں تباہی کرنے کے لیے جہاں کانسٹیشن کو پروٹیکٹ اور پریزرور کرنا ہے وہاں کیوں نہیں ون ایڈی پورٹری اور ون ایڈی سیون کا استعمال ہو رہا تو اب یہ جس ستارک جنگیری ٹربینل میں یہ کیسز کال سنیں گے یہ بڑا اہم کیس ہے فوجی حدالتوں میں سیورین ٹرائل کے حوالے سے جو لارجر بینچ ہے وہ کیس کی سماعت بڑے عرصے بعد شروع کر رہا ہے اور اب نے دیکھا کہ تیس اکتوبر کو پانچ رکنی بینچ اور لائک مائیڈر جیجے جو جسٹ بندیال کے کیم میں تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ حرانگی کی بات تھی کہ انہوں نے وہ قانون بھی اڑا دیا جس کے تحت سیورین کو فوجی حدالتوں میں ٹرائی کیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے کہا جی یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو کسٹڈی میں یہ بھی اللی کے لئے ان کو جو وہ سیورین کسٹڈی میں دیا جائے وہ نہیں دیے جاتے بڑے مشکل سے کیس لگتا ہے پانچ رکنی بینچ بنتا ہے پانچ رکنی بینچ کے بعد ٹرائل علاؤ ہو جاتے ہیں پھر بینچ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سردار تارک صاحب ڈیٹھ دو مہینے بعد ریکیوز کر جاتے ہیں پھر امین الدین خان صاحب آتے ہیں امین الدین خان صاحب کہتے ہیں جی کہ ان میں سے جو جن کی سزائیں کم ہیں اس پر ملٹری کورٹ سزائیں دے اب یہ کون سا جیورسپورٹن سپریم کورٹ نے ہے یہ تو دیکھیں نا یہ ایسے کارنامی اور ایسے تمہیں جو اس وقت جو سترہ ججز ماشاء اللہ کرنے ہیں اس میں سارے ہی شامل ہوں گے یہ صرف اگر آپ کہیں نا جسٹس قاضی فیصہ پہ بلیم یہ سب پہ آئے گا کہ جو اس وقت یعنی ہو رہا ہے یہ بالکل جو نو مئی میں لوگ تھے ان کو سزائیں ہونی چاہیئے تھیں لیکن نو مئی سے لے کے آٹھ فرمی تک اتنے ٹائم میں کیوں نہیں ان کو سزائیں ہوں تو وہ معاملہ بھی بڑا امپورٹن ہے اب یہ تقریباً چونہ پندرہ مہینے سے لوگ ہیں جیل میں ان کو زمانتے ہونی چاہیئے اگر ان کو سزا دو سال تین سال بھی ہوتی ہے اور ٹرائلز کنکروڈ نہیں ہوا شروع ہی نہیں ہوا تو پھر ان کو زمانتے دینے کم ات کم ٹرائل پھر بعد میں چلتا رہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بڑا ساتھ رکنی بینچ اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے دیکھتا ہے پھر جو ریکاؤنٹنگ کا اختیار الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے کیسز جو ہیں جیسے قاضی فیصہ کے بینچ میں لگے ہیں کیا وہ کیا کریں گے اگر وہ الیکشن کمیشن کو الاؤ کر دیتے ہیں تو تیئی سیٹ ہیں جو ریزرل سیٹ کے مال غنیمت جو ہے جس سے کانسیشن امنٹمنٹ ہونی ہے الیکشن کمیشن تیئیس ایم پی ڈی آئی کے امنیز کو کہتا ہے جی کہ یہ تو ہارے ہوئی تھے ان کے دیکھیں دوبارہ ریکاؤنٹنگ میں وہ ہار جاتے ہیں یہ ارواد یہ جاتے ہیں تو پھر بھی چیز ہے اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں تو یہ سارے جو کیسز ہیں یہ بہت ہی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ کیسز ہیں فوجیت لازوں مسیلوین ٹرائل کا معاملہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کا ریکاؤنٹنگ کا اختیار ہے یہ امپورٹنٹ ہے پھر اسلامباد ایک اوٹ میں جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں بھی یہ ٹربونل کا معاملہ ہے لیکن وہاں جس سے عامر فاروق بھی ہیں وہ میبی جو وہ ابھی ان کے پاس بھی مین کیس لگا ہوا ہے میبی اب اس میں وہ کیا آرڈر پاس کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم ہفتہ ہے اور اس میں سب سے اہم چیز کیس وہ ریزرف سیٹ ہے وہ کہاں جائیں گی یا پلین بی کے تحت خالی چھوڑ دی جائیں گی اور یہ ہوگا کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ انٹرپٹیشن ایسی ہو جائے گی کہ تاکہ جو جو لوگ ہیں جو موجود ہیں جو تئیس چھوڑ کے تئیس چلے پی ٹی ای کو ملنے تھے وہ چھوڑ کے اس کے بعد ایوان کہا جائے گا کہ اتنے بندوں کا ایوان ہے اور وہ کانسویشن ایمیڈمنٹ کا لے تو یہ بھی ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی اصل تو چیز ہے کہ منیارٹی حکومت جس کے پاس اختیار نہیں تھا کانسویشن ایمیڈمنٹ کا اگر سپریم پورٹ ان کو کانسویشن ایمیڈمنٹ کا اختیار دینے جا رہی ہے کیا یہ منیارٹی کو ایک حکومت کو کانسویشن ایمیڈمنٹ کا اختیار دینا کیا یہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح ملٹی ڈکٹیٹر کو انڈورس کیا گیا سپریم پورٹ میں ماضی میں کیا فرق ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ اگر ہے تو بتا دیں کہ وہاں بھی تو یہی ہوتا تھا کہ یہاں جو ہے وہ اس طرح کر کے ایمان کمپلیٹ کروا کے کیونکہ ایمان انکمپلیٹ نہیں رہ سکتا تو اس طرح کر سکتے ہیں خیر یہ باتیں ہیں کیا پتا جو ہے وہ مجھے تو یہ فیصلہ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی مالِ غریمت ٹھیک ہے یہ بھی فیصلہ ہے جتنا ایفرٹ جاری ہیں جتنی حکومت کانفریڈٹ ہے جس طرح جس طرح جسر قاضی فیسے کے نمارس ہیں چیف جسر کی اپینین بہت میٹر کرتی ہے اور لحاظ کیا جاتا ہے چیف جسر جب کوئی بات کریں تو ان کی بات کو ویٹی دیا جاتا ہے کوکہ جسر قاضی فیسے خود جب جسر سے اور دوسرے جسر چیف جسر کے دوروں میں وہ تو خیر سوالات اٹھاتے تھے وہ ہر چیز پر اپنا موقف لیتے تھے اب کیا ان سے کوئی ڈسینڈ کر رہا ہے کوئی جسر تو وہ اسی طرح ہی اپنی خیٹ کر رہے ہیں یا سمجھ دیں کہ یہ بھی کانسپریسی کر رہے ہیں تو یہ جیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس فیصلہ ہوتا ہے یہ منگل کو کیس کی سماد ہے اور امید تو یہی ہے کہ اس نے نہیں فیصلہ آ جائے گا انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ابھی ہنمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ